منٹو میں بننے والی مزیدار اور دانے دار سی ملک کیک جیسی 100% ملک سے بنی ہوئی برفی کی ریسپی آج میں آپ لوگوں کو بنانا سے کھاؤں گی جس کے اندر نہ تو ہم نے میدے کا استعمال کیا ہے بیسن وغیرہ یا کوکو نٹ کوپرا یا کاجو وغیرہ کا استعمال ہم نے اس کے اندر نہیں کیا یہ 100% ملک سے بنی ہوئی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی برفی کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اس مزیدار سی برفی کو بنانے کے لیے ہم نے ریگولر فل فیٹ ملک کا استعمال کیا ہے اس کو منٹو میں تیار کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر اچھی کوالیٹی کا ملک پاودر کا استعمال کیا ہے تاکہ آپ اس کو جلدر جلد بنا سکیں اور اس ریسپی کو آپ انجوئے کر سکیں اس ریسپی میں آپ کو دونوں فلیور ملیں گے جیسے کہ ملک کیک اور برفی کا اس ریسپی کے لیے آپ کو نہ تو بہت مہنگے اور بہت زیادہ انگریڈینس چاہیے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا اس کو بنانے کے لیے تو منٹو میں بننے والی یہ مزیدار سی برفی اور ملک کیک کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے اپنے چینل پہ آپ کو ملک کیک بھی بنانا سکھایا ہے جو کہ پرفیکٹ دو کلر میں بن کے تیار ہوئے تھے تو اب چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک ہیوی بیٹم نون سٹیک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے ٹو کپس ریگولر فل فیٹ ملک کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کپ بار کے اس کے اندر پانی کا ایڈ کرنا ہے اور اب ہم نے اس دودھ کو پکانا ہے لو فلیم پہ ہم نے اس دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کپ سے بھی کم رہ جائے اور اس میں جو کڑے ہوئے دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ انگریڈینز کی طرف جائیں گے جو کہ ہے گرین کارڈیموم پاورڈر میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس دودھ کو آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے وقتاں پا وقتاں تاکہ یہ سائیڈوں پہ یا نیچے لگے نہیں اور اس کو اسی طرح ہلاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ہم اور لو فلیم پہ ہی پکائیے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ جو ہے ریڈیوز ہو رہا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبلی سپون بار کے دیسی گی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گر کا بنا ہوا اچھی کوالٹی کا دیسی گی صرف اور صرف ہم ایک ٹیبلی سپون اس ریڈیوز کے اندر یوز کر رہے گے تو اسی طرح آپ نے اب اس کو ہلاتے ہوئے پکانا ہے لو فلیم پہ اب دودھ جو ہے وہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہم نے ایک کپ پانی ایڈ کیا تھا وہ سارا اس کے اندر ہی ریڈیوز ہو گیا ہے اور دودھ پک پک کے اس کا ذائقہ اور فلیور جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے تو اب بھی اس کو چھوڑ دیں گے ہم مزید پکنے کے لیے اور یہ ہے ہمارے پاس ملک پاورڈر جو کہ آپ نے فل فیٹ ملک پاورڈر کا استعمال کرنا ہے اور اچھی کوالٹی کا نیڈو وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک ادد بول لے لیا اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دو کپ فل بھر کے اس کے اندر ہم نے ملک پاورڈر کا ایڈ کر دینا ہے ملک پاورڈر جو ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لیجئے گا اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے فل فیٹ ہونا چاہیے اور یہ رہا ہمارا دوسرا کپ اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے پھر سے ایک کپ دودھ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور میں نے اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو گڑوالی برفی بھی بنانا سکھائی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو مونتھل برفی کی ریسپی بھی بنانا سکھائی ہوئی ہے اور نورمل مہدے کی برفی بنانا بھی سکھائی ہوئی ہے ملک کےک کی ریسپی بھی آپ کو میں نے دھی ہوئی ہے وہ میرے چینل پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس برفی کے اندر کم میٹھے کا استعمال کرنا تھا اور تو میں نے اس کے اندر صرف ون تھرڈ کپ کنڈنس ملک کا استعمال کیا ہے شگر وغیرہ میں اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی اور اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے یا پھر نورمل میٹھا پسند ہے تو آپ اس کے اندر ہاف کپ تک کنڈنس ملک ایڈ کریں گے اور اگر آپ چینی ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہاف کپ تک اس کے اندر ایڈ کیجئے گا تو یہ بالکل نورمل میٹھا ہوگا میں نے اس کے اندر کم رکھا ہے اور اگر آپ چینی ایڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیراملائز کر کے اینڈ پہ ایڈ کر دیجئے گا اس دودھ کو ملک پاودر کو مکس کر کے دودھ کے اندر ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر پکانے کے بعد آپ شگر کو کیراملائز کریں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے لائٹ سا براؤن سا کلر جب وہ ہو جائے گا آپ کی چینی کیراملائز ہو جائے گی تو اس سٹیج پہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو پھر کنڈنس ملک وغیرہ اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سٹیج پہ بہت ہی جلدی ملک پاودر اور کنڈنس ملک جو ہے یہ میٹھا ہے تو یہ بہت جلدی نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ نے فلیم جو ہے وہ انتہائی لو رکھنی ہے اور ایک وڈن سپون سے آپ ہلاتے رہیں گے اور کیونکہ اس سٹیج پہ یہ بہت جلدی نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے اور سائیڈوں سے بھی آپ نے اس طرح سپیچولے سے اس کو اتار کے اندر مکس کرتے رہنا ہے اور لو فلیم پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے جب یہ تھوڑا اور تھک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر سپیچولا وغیرہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں اس کے اندر سپیچولا یوز کر رہی ہوں کیونکہ اب یہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے اور اس کے اندر دودھ جو ہے وہ ریڈیوز ہو چکا ہے اور اس کو اب آپ نے ہلاتے ہوئے پکانا ہے اس کو ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گی پھر آپ کی ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اتنی ڈیٹیل میں آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا واسہ آپ نے فلیم کا حیار رکھنا ہے اور اسے کنٹینیوزلی ہلاتے رہنا ہے تو آپ کی پرفیکٹ برفی جو ہے بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ کو آپ نے بس ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے تو اس طرح آپ بھی بڑی آسانی سے مزیدار سی برفی اپنے گھر کے اندر بنا سکیں گے جو کہ 100% ملک سے بن کے تیار ہوئی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ کی برفی جو ہے اولموست تیار ہو چکی ہے تو اسے آپ ہوم میڈ کھوئی سے بنی ہوئی برفی بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کوئی بہت زیادہ مہنگے انگریڈینٹس نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس مزیدار سی برفی کو بنانے کے لیے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار سی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور اب ہم نے فلیم آف کر دی ہے برفی ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مزیدار سی دانے دار سی آپ کی ملک پاودر کی ہوم میڈ 100% ملک سے بنی ہوئی برفی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور جو سائیڈوں پہ لگی ہوئے ہیں اس کو ہم اسی طرح اتار لیں گے اور جس برطن کے اندر ہم نے اس برفی کو سیٹ کرنا ہے اس کو ریڈی کر لیں گے میں نے ایک سکویر سیشے کا برطن لیا ہے اس کے اندر ہم نے اس طرح سے بٹر پیپر لگا دینا ہے بٹر پیپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک برش کی مدد سے دیسی گی جو ہے وہ ایک برطن کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح کٹا ہوا پستہ ایڈ کریں گے اور برفی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو آپ سیٹ کر لیں گے گرم گرم ہی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا اس سے آپ کی برفی جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تو یہ سارا مکسٹر اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو سیٹ کروں گی سپیچولے کی مدد سے اس طرح آپ نے اچھے سے اس کو سپیٹ کر لینا ہے ایمن لی اور ہلکے سے اوپر سے دباتے ہوئے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کٹا ہوا پستہ ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے گارنشن کے لیے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے صرف اور صرف ہم نے اس کے اندر پستہ ہی استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو کٹے ہوئے بادام یا پھر کھوپرا وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو اسی طرح کاؤنڈر پہ چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ برفی جو ہے تھنڈی ہو جائے اور سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نکال کے کٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ دانے دار سی مزے دار سی برفی جو ہے بن کے تیار ہوئی ہے پستہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کو سپیچلے سے اوپر سے دبا لینا ہے اور پھر اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو ایک گھنٹہ ریسٹ دینے کے بعد اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے دار سی برفی جو ہے بلکل ریڈی ہے اس کو آپ اس طرح سکوئر شیپ میں کٹ کر لیں تو ابھی میں آپ کو اس کو چیک بھی کراؤں گی کہ کتنی مزے دار سی دانے دار سی ہماری ملک پاوڈر کی بنی ہوئی برفی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی امدہ فلیور کے ساتھ اور ہم نے تو اس کے اندر میٹھا کم رکھا ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مزے دار سی برفی کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے فلیور کے لیے ہم نے اس کے اندر کارڈیمم پاوڈر کا استعمال کیا ہے آپ روز ووٹر یا کیورا آسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے اپنے چینل پر آپ لوگوں کو گلاب جامنمی بنانا سکھائی ہوئے ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور طرح طرح کی مزے دار اور آسان قوک میتھڈ کے ساتھ ریسپی بنانا سکھائی ہوئی ہیں میرے چینل پر پلی لسٹ کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کسی ریسپی کی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کا فیڈبیک بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی پرسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس مزے دار سی ریسپی کو بنا کے اپنے کیچن کے اندر انجوئے کر سکے اور ابھی میں آپ کو چیک بھی کراؤں گے کہ یہ کتنی مزے دار سی بلکل دانے دار سی ملک کےک جیسی اور مزے دار سی برفی جو ہے بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی امدہ ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کس طرح پرفیکٹ مزے دار سی برفی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ مزے دار اور آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ